اس سے پہلے ہم نے جو ہے like and unlike parallel forces کے بارے میں پڑھا تھا یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ جب forces ایک direction میں عمل کرتی ہیں تو ان کو ہم نے بولا تھا کہ یہ like parallel forces ہیں جیسے کہ یہ تین forces میرے پاس ہیں یہ وڈی کے لئے دونور لگ رہی ہیں تو یہ like parallel forces ہیں اب اگر ایک force اس direction میں لگ رہی ہے اور دوسری force اس direction میں لگتی ہے یعنی opposite forces لگتی تھی تو ان کو بولا تھا ہم نے یہ unlike parallel forces ہیں تو اب like اور unlike parallel forces جو تھی وہ تو ہم نے ملوم کر لی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو forces ایک direction میں لگتی ہیں ان کو ہم نے like parallel forces کا نام دیا تھا اور جو forces different direction میں لگتی تھی ان کو ہم نے unlike parallel forces کا نام دیا تھا یعنی ایسی forces جن کی direction ایک ہی طرف ہو تھی تھی ان کو ہم نے بولا تھا کہ like parallel forces ہیں اور ایسی forces جن کی magnitude same لیکن direction different تھی ان کو ہم نے بولا تھا unlike parallel forces تو میں description میں اس کا لنک دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج جو ہم topic پڑھنے جا رہے ہیں addition of forces اس کا مقصد کہ ہے تو آپ پہلے like اور unlike parallel forces کو لازمی دیکھے گا تو یہ آپ کے لئے helpful رہیں گی تو اب جب ہم نے دیکھا تھا کہ vertically downward forces لگ رہی ہیں اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی time پہ ایک ہی force عمل کریں تو ہو سکتا ہے ایک time پہ different forces عمل کر رہی ہیں یعنی ایک سے زیادہ forces عمل کر رہی ہیں تو اب ان forces کو ہم کیسے addition کر سکتے ہیں ان forces کا یعنی ان forces کو ہم کس method سے جمع کریں گے یا ہم method اس کا آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا method ہے جس میں ہم forces کو یا vectors کو ہم add کرتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم addition of forces کا بتا رہے ہیں تو basically vector addition ہی ہے اب اگر ایک force دو نیوٹن کی ہے یعنی آپ کو پتا ہے force کا unit آپ کو بتایا تھا نیوٹن ہوتا ہے یعنی ایک force دو نیوٹن کی لگ رہی ہے اور دوسری force بھی دو نیوٹن کی اسی direction میں لگ رہی ہے تو total force کتنی ہوگی total force چار نیوٹن کی ہو جگی یعنی یہ میرے پاس ایک force لگائی 2 نیوٹن کی ہے اسی طرح سے اسی direction میں ایک force 4 نیوٹن کی لگ رہی ہے تو میں نے دونوں forces کو جمع کیا تو total force ہمارے پاس کتنی بن گیا ہے اس کی magnitude کو جمع کیا 2 plus 4 کتنا آگے 6 نیوٹن force ہمارے پاس آگی تو یہ تو تب ہم کر سکتے ہیں جب vector کی direction ایک ہی طرف دونوں vectors کی direction ایک ہی طرف ہے اگر یہ opposite direction میں تو ان کو ہم subtract کر سکتے ہیں vectors کو لیکن اگر ایک force اس direction میں لگ رہی ہے اور دوسری force اس direction میں لگ رہی ہے تو پھر کیا طریقہ کہا رہا ہے تو اس کے لئے ہم resultant force کو پڑھیں گے آج resultant force کہہ resultant force is a single force that has same effect as combined effect of all the forces to be added یعنی ایک ایسا effect جس میں ہم تمام forces کو ایڈ کر کے ایک سنگل force ہمارے پاس آجے گی اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ resultant force ہے اب question یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے why forces are not added by ordinary method یعنی arithmetic rule بولتے ہیں ہم forces کو کیوں نہیں addition کر سکتے ہیں ہم forces کو کیوں جمع نہیں کر سکتے ہیں because ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ force ایک vector quantity ہے اور vector quantity کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری تھا chapter number 2 میں ہم نے vector اور scalar کے بارے میں بتایا تھا تو vector اور scalar کے بارے میں آپ بڑی اچھی طرح سے ہم نے آپ بتایا تھا تو اگر تو scalar quantity ہے تو ان کو ARM arithmetic rule ARM ریاضی کا طریق سمجمع کر سکتے ہیں لیکن جب vector quantity کی بات کرتے ہیں تو vector quantity میں direction بھی ہوتی ہے اور magnitude بھی ہوتی یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی quantity جس اور یہ force اس direction میں لگ رہی ہے تو اب اس کی resultant force آپ اس طریق کار سے find نہیں کر سکتے آپ arithmetic rule سے ARM ریاضی کا طریق کار ہے اس کے طریق کار سے آپ اس کو find کرنا آپ لئے مشکل ہے آپ نہیں find کر سکتے تو اس لئے میں بتا رہا ہوں جب ہمارے پاس vector quantity آئے گی تو اس میں magnitude بھی ہوگا اس میں direction بھی ہوگی دونوں چیزیں ہوگی تو جب magnitude اور direction دونوں چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ARM arithmetic rule سے add کیوں نہیں کر سکتے اس کا انصر یہ ہے because vector quantity have both magnitude and direction that's why we cannot add vector quantity by arithmetic rule اور by ordinary method of arithmetic rule اس طرق کار سمن کو جمع نہیں کر سکتے پھر اس کے لئے ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے لئے ہم graphically method use کرتے ہیں by which method forces are added by graphically method forces can be added ہم graphically method سے forces کو جمع کر سکتے ہیں graphically method کیا جو ہے جس میں آپ forces کو جمع کرتے ہو اس میں ہم یہ چیز جانیں گے کہ اگر ایک force اس direction میں لگ رہی ہے اور دوسری force اس direction میں لگ رہی ہے یا ایک force ایسے لگ رہی ہے تو اس کو by head to tail rule method سے ہم جمع کر سکتے ہیں ان ki addition ویکٹرز کی کر سکتے ہیں what is head to tail rule is a graphically method of vector addition یعنی vectors کو جمع کرنے کا vector ki addition کا ایک method ہے ایک طریقہ کار ہے جس کو head to tail کا نا دیتے ہیں اب head to tail میں head کے چیز اور tail کے چیز ہے اس کے لیے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ میں نے sample لمنے بنائے ویکٹرز کے تو اس میں دیکھیں جدھر arrow ہوگا اس کو ہم بولیں گے head ہے یہ head ہے head of this vector اور جدھر head یہ arrow نہیں ہوگا اس کو ہم tail بولیں گے یہ t for tail ہے یعنی یہ vector کا head ہے ذرا غور سے دیکھے گا یہ vector head ہے اور یہ vector کی tail ہے یعنی head اور tail اب head to tail rule ہم اس کو کہتے ہیں یا اس کو ht method بھی کچھ لوگ بولتے ہیں تو head to tail rule اس لئے بولتے ہیں because ہم نے head to tail rule method سے vectors کو جمع کرنا ہے تو جو vector میں نے آپ بتا جمع کرنا ہے ان کو کیسے جمع کرنا ہے تو head to tail method سے ہم نے جمع کرنا ہے ان head کو tail سے ملانا ہے اور resultant force کی جو آپ define بتائی تھی یہ بھی اس میں آپ کو بہت اچھے طرح سے clear ہو جیگی کہ resultant force اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو دیکھے گئے یہاں پہ کہ میرے پاس یہ میں دو ویکٹرز لیے ہوئے تو جیسے کہ میں نے آپ پہلے بولا کہ آپ نے یاد رکھ رکھ کہ head to tail rule method میں جیدھر arrow ہوگا اس کو ہم بولیں گے یہ head ہے اور arrow کے دوسری سائد جو ہوگی اس کو ہم پہ دکھا رہا ہوں اب ان کو ہم نے head to tail method سے جمع کرنا ہے تو کیسے کریں گے head to tail method سے جمع اس کے لئے کیا ہوگا اگر یہ vector میرے پاس a ہے جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا بھی رہا ہوں یہ vector ہمارے پاس ہے a اور یہ vector میرے پاس ہے تو head to tail method میں vectors کو جمع کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے vector کو اس طریقہ کار سے جمع کرنا ہے کہ آپ دیکھو گے یہ ہمارے پاس ایک head ہے اور یہ tail ہے vectors تو آپ نے کہہ کرنا ہے B vector جو آپ کے پاس یہاں پہ پڑھا ہوا تھا ویکٹر کی tail کو head کے ساتھ جو دو ب ویکٹر ہمارے پاس ہے اور یہ a vector ہے تو میں نے بولا آپ nے b vector کو اس vector کے parallel move کروا کے head کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس رحیقہ کار سے ہم جب head کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اب کیا ہو گیا ہم head to tail method میں head کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے head کو tail کے ساتھ جوڑ دیا ہے ای vector کی head کے ساتھ b vector tail کو ملا دیا ہے جب اس رقعہ کار سے آپ نے اس کو ملا دیا ہے تو اب آگی بات resultant vector میں کیا ہوگا resultant vector میں جو tail ہوگی جو first vector کی tail ہوگی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے last vector head کے ساتھ ملا دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ addition of vector ہو جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک scale چوز کر لینا ہے جب آپ نے گرام پیپر پہ کرنا ہے تو آپ کو suitable scale لینا پڑے گا یہ north south east west ہم نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ جب copy بے ڈراغ کرنا تو آپ force کو suppose کرو اگر ڈیو ڈیریکشن میں لگ رہی ہے اور چار ڈیریکشن میں لگ رہی ہے اوپر کو لگ رہی ہے تو آپ ریزلٹن جو ہوگا آپ کے پاس اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے فرسٹ ویکٹر کی تیل کے ساتھ اور لازٹ ویکٹر کی ہیڈ کے ساتھ آپ نے ملا ہے تو میں نے بولا جب آپ نے گراف پہ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا گراف پر جب آپ کرنا ہے تو آپ کو force جو دو نیٹنگی ہے یا چار نیٹنگی ہے جتنی بھی نیٹنگی فورس ہے آپ کو ایک سوٹیبل چوز کرنا پڑے گا اور اس سوٹیبل سکیل سے آپ کیا کروگے اس سوٹیبل سکیل سے آپ کہ اگر میرے پاس ایک دو نیٹنگی فورس ہے تو اپ اس کو رکھ لو کے برابر ہیں اس طرح سے ایک چار نیٹنگی فورس ہے اس کو آپ کس کے برابر رکھوگے دو نیٹنگ کی فورس ون سنیمیٹر کے برابر ہے فور نیٹنگ کس کے برابر ہو جائے گا تو آپ گراف پیپر پہ یا آپ شیٹ پہ ایک سنیمیٹر کی لائن لگائیں اگر فورس اس ڈیریکشن میں لگ رہی ہے اور اگر اس ڈیریکشن میں اگر نارت اور ایست کے درمیان میں اگر فورس چارڈ گیا تو اس لائن کو دو سنیمیٹر تک دھوا کر لیں اب ریزنٹنگ جو ہوگا اس کی ٹیل کو فسٹ ویکٹر کی ٹیل کے ساتھ اور اس کے ہیڈ کو لاسٹ ویکٹر کی ہیڈ کے ساتھ جب آپ ملاد ہوگے تو آپ کو ان دونوں ویکٹرز کا ایک کمبائن ایفیکٹ جو ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو دکھ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ان دونوں ویکٹرز کی جو ڈیریکشن ہوگی اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس ڈیریکشن میں ہے کتنا اینگل یہاں پہ تھٹا بن رہا ہے انہیں اگر میں سپوز کروں اس ڈیریکشن میں پانی جو ہے وہ جا رہا ہے اور ایک کشتی موو کرتی ہے اور وہ کشتی کہاں پہ 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 چل جگا فران لیکن اگر اس طرح سے کشتی جا رہی ہے ایسے پانی جا رہ ہے تو اب یہ کشتی یہاں پہ چلی ہے تو یہ کہاں پہ 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 چلے گی اس کی ڈیریکشن کیسے پتا چلے گا تو اس کی ڈیریکشن کے لیے ہی ہم 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 جو کہ گرافیکل میتھڑ ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ہی ٹو میتھڑ میں جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک سوٹیبل کس کے برابر ہے اس طرح سے بتاؤ کہ کس کے برابر ہے اور اس کے مطابق آپ جتنے سینٹیمیٹر کے برابر رکھ ہے آپ گراف پیپر کے اوپر یا پیپر شیٹ کے اوپر کیا کریں اور اس کے بعد آپ کو ریزلٹ مل جائے گا تو آپ یہاں پہ جو اینگل کیسے کرنی ہے یہ بیسی ایک گراف کلی میتھ ہے اس میں آپ نے ویکٹرز کو جمع کرنا ہے جمع کرنے جمع کرنے جو گراف کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ ہے تو اس میں طریقہ کار کیا ہوگا پھر سے سمجھ نیز طرح کہ اگر آپ کے پاس ای ویکٹر ای یہاں پہ پڑا ہو ہے ایک ویکٹر آپ کے پاس یہاں پہ ای ایسے پڑا ہے اور ایک ویکٹر بی سپیس میں یہاں پہ پڑا ہو آپ کے پاس تو اس کو کیسے جمع کرنا ہے اس ویکٹر کو آپ نے اسی ویکٹر کے رسپیکٹ یعنی اسی کے لحاظ سے parallel move کرو ایسے اس کو parallel move کرو یعنی یہ ویکٹر یہاں پہ پڑا تھا تو آپ اس ویکٹر کے parallel move کرو کرو اس ویکٹر کی head کے ساتھ اس ویکٹر کی tail آپ جوڑ دو یعنی اگر یہ a ویکٹر ہے اور b ویکٹر ہے تو resultant ویکٹر ہوگا اس کی tail کو یاد رکھے گا بڑی important بات ہے resultant ویکٹر جو ہوگا اس کی tail کو first vector کے ساتھ اور اس head کو last vector کے ساتھ جوڑ دینا ہے آخری vector ہے پہلے vector کے ساتھ resultant vector جو ہے ویکٹر جوڑ دی ہے اور last vector جو ہوگا اس کی head کے ساتھ آپ نے resultant کی head کو اس ساتھ جوڑ دینا تو اس طرح سے آپ vectors کو جمع کر سکتے ہو یہ تو میں نے آپ بتایا کہ اگر آپ کے پاس دو vectors ہیں تو ان کو آپ کیسے جمع کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس 3 4 5 سے 7 جتنے بھی c ہے تو یہ a vector ہو گیا یہ b vector ہے c vector ہے تو resultant vector کی tail کو first vector کے ساتھ اور اس کے head کو last vector کے ساتھ ملا دو تو اس طرح سے r آپ کے پاس resultant آجے جو کے برابر ہوگا a b plus c یعنی ان تینوں vectors کا جو combine effect ہوگا جو resultant vector ہوتا ہے اور یہی start پہ جو definition میں نے آپ بتائی تھی تو یہ چیز بتائی تھی resultant vector کو r represent کرتے ہیں اور resultant vector کیا ہوگا combine effect fall vector ہوگا یہ تمام vectors کو جمع کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایک single vector آیا کرے گا اور resultant vector کے case میں آپ ایک دو تین چار پانچ دس کتنے بھی numbers آپ کے پاس vectors آج تو آپ ان کو کیا کر سکتے ہو جمع کر سکتے ہو یعنی vectors کی addition کا ایک graphical method ہے جس کو ہم نے بولا یہ head tutorial method ہے تو امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں like share کریں اور bell ایک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو ملیں گے نشاءاللہ نیکس ایک چر میں تب تک اللہ حافظ